نمشکر دوستو آو سی کے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں دو قرار کا یہ خوبصورت سا ڈیزائن لائے ہوں جسے آپ کسی بھی لیڈیز پروجیکٹ میں یا پھر بچوں کے پروجیکٹ میں ڈالیں گے یہ بہت خوبصورت لائے گا دیکھئے سامنے سے یہ ایسا دکھائے دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا دو رنگ کا یہ خوبصورت سا ڈیزائن اسے بنانا بہت ہی آسان ہے بگنرز بھی اسے آسانی سے بنا سکتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہمیں آر نمبر میں فندے چاہیے یعنی جو دو سے نا کرتے ہو ایسی سنکھیا میں فندے جیسے گیارہ اکیس پچیس ستائیس پینتیس تو میں نے گیارہ فندے ڈال دیئے ہیں یہ ریزائن کا پہلا لائن ہے اور سامنے سے تو پہلے لائن میں ہم سب ہی فندوں کو سیدھا بنا لیں گے اب یدی آپ کو اپنے پروجیکٹ میں فندے بڑھانے ہوں تو آپ اس لائن میں فندے بڑھا سکتے ہیں پہلی لائن میں ہم سب ہی فندوں کو سیدھا بنا لیں گے تو میں نے پہلی لائن میں سب ہی فندوں کو سیدھا بنا لیا اب ہم آ جاتے ہیں رونگ سائیڈ میں اور اس لائن میں ہم پہلے فندے کو سلپ کریں گے ان کو دوسری اور کریں گے اور سب ہی فندوں کو سیدھا ہی بنا لیں گے یعنی پہلی لائن میں بھی ہم نے سب ہی فندوں کو سیدھا بنا اور دوسری لائن میں بھی ہم سبھی فندوں کو سیدھا ہی بنیں گے اور یہ دیزائن لاسٹ فندہ ہے تو اسے ہم ان اپنی اور کریں گے اور اسے الٹا بن لیں گے کیونکہ یہ ایج اسٹیج ہے اب ہم آجاتے ہیں تھرڈ روپے یہاں پہ ہم اپنا دوسرا کلر اٹیچ کر لیں گے پہلے فندے کو ہم سیدھا بنیں گے اور دیکھئے دوسرے فندے کو ہمیں سلپ کر لینا ہے تیسرے فندے کو ہمیں سیدھا بننا ہے لیکن جب ہم نے دونوں طرف سے سیدھا بنا تو سامنے کی طرف سے ایک الٹا فندہ بن گیا ہے اب اس الٹے فندے کے نیچے ہم ایسے سلائی ڈالیں گے دیکھئے اس فندے کے نیچے ایسے سلائی ڈالیں گے اور سیدھا فندہ بن لیں گے اب اسے گرا دیں گے نکس ٹھا ہمیں بننا نہیں ہے سلپ کرنا ہے اگلا فندہ سیدھا لیکن دیکھیں یہ اُلٹے والے فندے کے نیچے ہم سلائے ڈالیں گے اور سیدھا بنیں گے اگلا فندہ سلپ کریں گے نکس ٹھا ہمیں ایک لین نیچے سے بننا ہے سیدھا اسے بننا سلپ کر لیں گے گرا دیں گے اگلا فندہ ہمیں سلپ کرنا ہے تو ایک فندہ ہمیں سلپ کرنا ہے نیکسٹ فندہ ہمیں سیدھا بننا ہے لیکن ایک لائن نیچے سے سیدھا سیدھا بننا سلپ کیا لاسٹ فندہ اسے ہم سیدھا بن لیں گے تو یہ ہمارا تیسا لائن کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم آجاتے ہیں رونگ سائیڈ میں اور یہ دیزائن کا چوتھا لائن ہے پہلا فندہ یا تو الٹا بن لیجے یا سلپ کر لیجے اس فندے کو ہمیں سلپ کرنا ہے نیکسٹ فندہ الٹا بننا ہے سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کرنا ہے بنے ہوئے فندے کو الٹا بننا ہے سلپ کیا الٹا بننا سلپ کیا الٹا بننا سلپ کیا اور الٹا بننا تو یہ ہمارا چوتھا لائن کمپلیٹ ہو گیا اب ہم آجاتے ہیں سامنے کی طرف یہ ہمارا پانچوہ لائن ہے اور اس لائن میں ہم اپنے پہلے کلر کے ان سے سب بھی فندوں کو سیدھا بنیں گے چھٹی لائن میں سیدھا ہی بننا ہے پرائیمری کلر سے دونوں لائن میں سیدھا سیدھا ہی بننا ہے لاسٹ فندہ ایجسٹی چھے اسے ہم الٹا بننا ہے اب پھر ہم سامنے کی طرف ہیں اور یہ ہمارے ڈیزائن کا ساتھوہ لائن ہے تو اب ہم کو اپنے دوسرے کلر کے ان سے بنائی کرنا ہے تیسری لائن میں ہم نے پہلے فندے کو بننا تھا تو اس لائن میں ہمیں اسے سلپ کرنا ہے اور دیکھئے تیسری لائن میں اس فندے کو سلپ کیا تھا دوسرے فندے کو سلپ کیا تھا تو اب کی اسے ہمیں بننا ہے اب ہمیں سلائی دیکھئے یہاں ڈالنا ہے اس الٹے فندے کے نیچے یہاں سلائی ڈالنا ہے اور ایک سیدھا فندہ بنا لینا ہے سیدھا فندہ بنایا اب اسے گرا دیں گے نیکس فندہ دیکھئے بنا ہوا تھا تو اسے ہمیں سلپ کرنا ہے اگلا فندہ ہمیں بنا ہے دیکھئے اس الٹے فندے کے نیچے ایسے سلائی ڈالیں گے اور ایک سیدھا فندہ بنا لیں گے گرائیں گے اگلا فندہ سلپ کرنا ہے ایک فندہ سیدھا بننا ہے ایک فندہ سلپ کرنا ہے دو ہی فندے کا یہ دیزائن ہے اور انہی دو فندوں کو ہمیں پوری لائن میں کمپلی دورانا ہے لاست فندہ اسے سلپ کر لیں گے رونگ سائٹ سے بنے ہوئے فندے کو ہمیں الٹا بننا ہے اور سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کرنا ہے بنے ہوئے فندے کو اُلٹا بننا ہے سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کرنا ہے نائن تھ رو سے ہمارا پہلا لائن سٹارٹ ہو جائے گا یعنی اب پرائیمری کلر کے ان سے سب بھی فندوں کو سیدھا بنیں گے ہر دوسرے لائن میں ہمیں ان کے کلر کو چینج کر دینا ہے دیکھئے فرنس ہمارا ڈیزائن بن کے تیار ہے ایسے ہی یہ اوپر اوپر بنتا چلا جائے گا انہی آٹھ لائنوں کو دورانے سے یہ ایسے ہی اوپر اوپر بنتا چلا جائے گا اور خوبصورت سا پیٹرن بن کے تیار ہو جائے گا فرنس ڈیزائن آپ کے سامنے ہے آشا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یادی آپ کو میرا ڈیزائن اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تھنکس فر وچن